ہمیں تو لوگوں کے پاس بھی جانا ہے جو ان ڈی اے میں ہیں جو ان کے پاس بھی جانا ہے کیونکہ ہم صرف جو ہے وہ کسی خاص برک کے لیے نہیں ہیں بلہ رامپور کی دو بھی عوام ہیں انہوں مسلمان سیکسائی ہم وہ سب میرے ووٹرز ہیں میں ان کا کل سے سمبان کرتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں ان کے کھرن کی عزت کرتا ہوں اور ان کے پاس بھی اسی سمبان سے جاتا جاؤں گا اس سمبان سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاہوں گا امام صاحب ابھی تک آپ نے امامت کری یا مذہبی کام کی ہے سیاسی طور پر شاید یہ آپ کا پہلا تجربہ ہوگا جب آپ بقاعدہ طور پر اترے ہیں میں سیاسی لوگوں کا امام تھا سیاسی لوگوں کی اب اس سے اندازہ کر لیجے کہ اے پی جی عبدالکلام صاحب میرے مقتدی رہے ہیں تو اب آپ کے مددے کیا ہوں گے جو آپ جا رہے ہیں جو مسائل تھے لوگوں کے ان کے ذریعے سنتا رہتا تھا ان سے چرچہ کرتا رہتا تھا تو میں سیاسی سے دور نہیں تھا بلکہ میں سیاسی لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اب میں عوام کی ڈائرک رہنمائی کروں گا تو اب وہ مددے کیا ہوں گے جو آپ لے کے جائیں گے فرس پرائٹی میں مددے دھونڈے نہیں پڑتے مددے تو ابل رہے ہیں مددے تو برس رہے ہیں ان کو حل کرنا ہماری جو ہے وہ ترجیح ہے کام شروع کر دیا آپ نے دوستو اس چال منٹ کی کلپ کو آپ کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں میں آپ کو کل کے وہ گھٹنا کرم بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے سماجوادی پارٹی کے نامانگن کو لے کر گھٹنا کرم ہوئے پتا چلا پہلے کہ مولانا نے پہلے پرچہ داخل کیا پھر عاصم راجہ آگے پرچہ داخل کرنے کے لیے اور پھر عبدالسلام نے بھی یہ کہہ کر پرچہ داخل کیا کہ سماجوادی کی طرف سے ان کو بھی ڈائریکشن ملی ہے وہ سب کچھ دیکھیں گے اور اس کے بعد آج وہ بھی دیکھیں گے کہ کس کس کے پرچے یہاں سے خارج ہوئے اور اب کون رہ گیا ہے میدان میں اور اب کس کا پرلہ بھاری ہے دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائم ایکس پرزر نیوز روم سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ آپ سم جانتے ہیں کہ جس طرح سے کل نامانگن کو لے کر گھٹنا کرم ہوا پہلے مولانا نے پرچہ داخل کیا جو دلی سے چل کر باقاعدہ چارٹڈ پلین سے یہاں پر آئے اور اس کے بعد میں آسم راجہ نے کیا اور اس کے بعد میں عبدالسلام نے بھی یہ کہہ کر پرچہ داخل کیا کہ سماج وادی پارٹی کو ان کو بھی ڈائریکشن ہے سماج وادی پارٹی کے دگج نیتہ آزم خانے یہ زد پکڑ لی تھی کہ رامپور سے یا تو اکلش یاد ہو یا پھر کوئی نہیں لیکن وہ سارے گھٹنا کرم بہرحال اب سب کچھ ختم ہو گئے آج آسم راجہ کا اور کہتے ہیں کہ عبدالسلام کا دونوں کے پرچے نرست ہو گئے ہیں اور اب صرف میدان میں محب اللہ ندوی رہ گئے ہیں جن کو دلی سے یہاں پر بھیجا گیا تھا چناؤ وہی لڑیں گے اب یہاں پر آج وہ بہت خوش تھے میں نے اسے ملاقات کی جو میری اسے بات چیت ہوئی وہ تو آپ آگے سنیں گے اس میں لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں اور یہ آپ کی نہیں جان لینا ضروری ہے کہ اب رامپور کا چناؤ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے اب تلک گھنشان سنگھ لوتی اس خوش فہمی میں تھے یا ان کے سمرتک اس خوش فہمی میں تھے کہ بھاج پا کا جو ہے رامپور سے بہت آسانی سے وجہ رتھ نکل جائے گا لیکن اب محب اللہ کے آنے سے لگتا ہے کہ یہ رتھ نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا اپ چناؤ کی بات کچھ دوسری تھی جس وقت انہوں نے یہ چناؤ جیتا تھا وہ بھی زیادہ ووٹوں سے نہیں جیتا سمیہ سے سارا کریڈٹ جو تھا وہ اس ٹائم کے رامپور کے پولیس پرشاسن رامپور پولیس پرشاسن کے پر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے ہی نہیں دیا اسی لیے آسیم راجہ نے بہشکار کرنے کا اعلان کیا تھا کہ پھر اسی طرح سے حرکتیں ہوں گی اور اسی طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جائے گا برحال وہ میٹر تو تھا اب نبڑ گیا لیکن اب یہ مینیش ٹیم جو چناؤ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو اپ چناؤ میں ہوا تھا اس لیے بلکل صاف چناؤ ہونے کی سمبھاؤنا ہے فیر چناؤ ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس لیے اب جس میں دم ہوگا اور وہی چناؤ جیتے گا اور دم کی جب بات آ رہی ہے تو اب ووٹو کی ٹکر برابر سے ہونے جا رہی ہے کیونکہ گھنشام سنگھ لوڈی اس امیت میں ہے کہ رامپور میں لوڈی وڈ جادہ ہے اور بھاجپا کی ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ رامپور میں مولانا محیب اللہ ندوی کو جو ٹکٹ دیا ہے یہ داؤ یہی کھیلا گیا ہے کہ وہ ترک برادری کے ہیں اور ترک برادری کا ووٹ رامپور میں دو لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ وہ ووٹ جو صرف سائیکل پر پڑتا ہے وہ اکنی جگہ پر الگ ہے ٹکٹ میں یہ کہہ دینا کہ گھنشان سنگھ کے لیے سیڑ جیتنا آسان ہے تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو چناوی آنکڑے اور انیلیسیس بتاتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے بہترال جو ہوگا وہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن اب یہ ٹک کر برابر کی ہونے جا رہی ہے اور رامپور کا چناو بہت دلچسپ موند پر تاخیر ہونے جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مولانا جو دلی میں سنسد اسٹریٹ میں جو مسجد ہے جام مسجد ہے اس میں انہوں نے امامت کرتے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے قریب قریب سبھی مسلم نتاؤں کی امامت کری ہے ان کو نماز پڑھائی ہے انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے اے پی جے عبدالکلام کو بھی نماز پڑھائی ہے وہ میرے مقتدی رہے مقتدی کہتے ہیں جو پیچھے نماز پڑھتا ہے امام کے تو ان کے پیچھے ہندوستان کے بڑے بڑے سنسد جو ہیں وہ ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھئی ہے کیونکہ میں نے اسے سوال یہ کیا تھا کہ آپ مولانا ہیں آپ نے ابھی تک دھرم سمالا ہے مسجد سمالی ہے آپ سیاست کیسے سمالیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پہ تھا اس جگہ پہ تمام راج نتگی اور تمام سنسا تمام ایم پی وہاں پہ آتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے میں نے جو ان سے کچھ سیکھا ہے جو میرے پاس میں ان کے تجربے ہیں وہ کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے اس لیے میں جو رامپور کے لیے کام کرنے ہوا جو میری جو سوچ ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ جو کچھ کہا ہے وہ تو آپ آگے سنیں گے بہرحال ان کا پورا جذبہ تھا جو انہوں نے جس طرح سے باتیں کی اور اب اندازہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے جس طرح سے میں نے کہا کہ اب بھاسپر کے لیے گھنش آم سنگھ لوڈی کے لیے یہ سیٹ جیتنے کے لیے بہت محنت اور مشقتت کرنی پڑے گی دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ ان دنگو سمالا خاتے ہو رہی ہیں وہ جس طرح سے اپنے پیار اور محبت پہزار کر رہے ہیں تو اس سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک نسالی جیت حاصل کریں گے اور پھر سب کی مشورے سے انشاءاللہ جلے میں بہتر سے بہتر کام ہوں گے ترقیق کام ہوں گے میں رامپور میں پیدا ہوا اور کلکانیے میں میں نے حفظ کو کمل کیا رامپور شہر میں میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور زیادہ تر جو مسائل ہمارے رہتے ہیں مقامی رہتے ہیں یا دیلی سے مابستہ ہوتے ہیں زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ دیلی جاتے ہیں مسائل تو مجھے تو خدمت کرنی ہے انشاءاللہ میں یہی رہ کر خدمت کروں گا یہ ایک عبا پھیلائی جا رہی ہے کہ میں شہر سے بھار دے بھائی جبھار تو کیا جے پڑتا ہے یہاں کی رہنے والی کیا وہ مستقل یہاں مستقل ہے ایک امام جتنا اپنی عوام کے لئے رہے گا اتنا کوئی نہیں رہ سکتا اور ایک عوام جتنا سب درموں کا مندو مسلمان کا احترام کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور انشاءاللہ رامپور کی عوام یہ دیکھے گی کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور ایک تبدیلی ہم لاکر رہیں گے آدم خواہ گروپ کا سمرتن ملے گا آپ کو آدم خواہ گروپ کا سمرتن شامل رہے گا میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سبھی لوگوں کا حتیٰ کہ جو ہمارے رامپور تو آدم خواہ کا چھتر مانا جاتا ہے نا ہم تو انڈیا الائنس ہیں مجھے تو امید ہے کہ رامپور میں انڈیا کا بھی سمرتن مجھے ملے گا انشاءاللہ لوگوں کے کام آنے کی بات ہے کام آنے کی بات ہے انشاءاللہ کام رہنا چاہیے اور ہماری تو روح یہی رہتی ہے جگہ زمین پر پیدا ہوئے اور جس جگہ پر ہم نے پرانے پاک حفظ کیا اس شہر میں جو ایک پہلے میں نے تیس سال پہلے ماحول دیکھا تھا یہاں کا حفظ کی دوران میں ہم چاہیں گے کہ رامپور کی وہ تہذیب تہذیب کا مسکن طرح علم و عدب کا مرکز تھا وہ واپس آئے وہ ماحول اور اچھا ماحول پیدا ہو تہذیب کا گیوارہ رامپور کو غالب نے دارو سرور کہا تھا یہ خوشیوں کا گھر ہے خوشیوں کا شہر ہے مگر اب خوشیوں کا شہر نہیں رہا یہ تو کچھ تنہ تنی کا ماحول جو ہے اس نے خوشیاں چھیل لی ہیں ہماری ان خوشیوں کو ہم واپس لائیں گے اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے